اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں علی انوار جعفری ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں ہمارا پروگرام سوالوں کا سفر لے کر آج پھر ہم نے دعوت دی ہے علی جناب مولانا پیام حیدر رضی صاحب کو قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے بینکنگ سسٹم سے ریریٹڈ کچھ قویشنز جو لوگ بینک میں جوب کرتے ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ قویشنز ہیں میں چاہتا ہوں اب ان کے ہمیں جوابات دے دیں میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بینک میں فکس ڈیپوزٹ کرانا جائز ہے کے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بے شک بینک کے جو مسائل ہیں یقینا ہم میں سے ہر ایک کہیں نہیں کہیں بینک سے جڑا ہوتا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں چاہیے کہ ہمارے مومنین اس کے مسائل سے متعلے ہوں اور واقف ہوں کیونکہ بینک سسٹم ایسا ہے کہ آج تو ہر انسان کی ضرورت بن چکا ہے تو اب اس میں جو مسائل ہیں جو طور طریقے ہیں حلال یا حرام ان سے واقفیت ضروری ہے بلکہ نہ اس سے بلکہ ہمارے جو بھی لین دین کی معاملات اس میں ہمیں حلال و حرام سے واقفیت رکھنا بہت ضروری ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے معاملات میں حلال و حرام کاسی بہتا جی رہے تجارت کرتا ہے بجنس کرتا ہے کاروبار کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو سیکھے اور بہت سے علماء کے یہاں ایران و غیرہ میں مومنین جا کے بقاعدہ سیکھتے تھے جو پروفیشن کام ہوتے ہیں اور جو کاروبار ہوتے ہیں اس کے مسائل کو معلومات لیتے تھے پڑھتے تھے اس کے بعد آتے تھے فلن میں بزنس کرنے یا کاروبار کرنے تو بینک میں اب آپ نے جو ابھی سوال کیا کہ کیا بینک سے ہم لون لے سکتے ہیں نہیں میرا یہ سوال تھا کہ بینک میں فکس رپوزٹ کرانا جائے فکس رپوزٹ جو کرانا ہے لیکن فکس رپوزٹ اگر بینک ہمارا مسلم ہے مسلم بینک کو نان مسلم بینک میں ایک تفصیل پائی جاتے ہیں مسلم ہے تو آپ شرط سود نہیں کر سکتے شرط سود یعنی اس بیس پر آپ پیسہ جمع کریں کہ ہمیں کچھ بڑھا کے یقین نہیں چاہیے ہاں اپنی خوشی سے کوئی اگر دے رہا ہم نے آپ کو کچھ پیسے دیئے قرض کے طور پر آپ کی ضرورت تھی ہم نے کچھ پیسے آپ کو قرض کے طور پر دیئے اور آپ نے جب واپس کرنے آئے تو اس میں دو چار ہزار آپ نے بڑھا کے دے دیئے کہ ہم نے کہیں لگایا تھا یا آپ وقت پہ ہمارے کام آئے میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں تو اس میں کوئی خواہت نہیں ہے لیکن اگر ہم شرط کریں کہ آپ لے جائے اور اتنا بڑھا کے دیں گے اور اگر کل کو آپ نہیں دیتے ہیں تو ہم دباؤ بنائیں کہ آپ نے کیوں نہیں دیا اس کو اسلام پسند نہیں کرتا اور سود میں جو چیز حرام ہے اس نقطے کی طرف اس پائنٹ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ جو پائنٹ جو چیز سود میں حرام ہے وہ شرط ہے شرط سود ہے یعنی اگر ہم کسی سے شرط کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنا پیسے بڑھا کے دے گا اور نہیں دیتا تو پھر ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں یا جو قانونی کاروائی ہو سکتی اس کے خلاف کرتے ہیں تو یہ کام ناجاز ہوگا تو مسلم بینک میں اگر آپ شرط نہیں کرتے ہیں اپنی پیسہ رکھ دیتے ہیں وہ اپنی خوشی سے کچھ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں نان مسلم بینک میں بھی آپ پروفٹ لے سکتے ہیں سود لے سکتے ہیں کوئی خواہت نہیں ہے بہت شکریہ قبلہ اچھا چونکہ آپ نے درمیان میں وہ جو بات آئی لون والی میں چاہتا ہوں وہ بات آگئی تو آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ لون لینا بینک سے کیسا ہے لون لینے میں کیونکہ آپ قرض لے رہے ہیں وہاں پر دوسرے کو قرض دے رہے ہیں ٹیپو فیکس ڈیپوزٹ میں ہی ہوتا ہے کہ آپ بینک کو قرض دیتے ہیں بینک آپ کے پیسے سے بزنس کرتا ہے پیسہ کہیں لگاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پرافٹ آپ کو دے رہے ہیں یعنی جو بات ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن بہت صورت لیکن جب ہم لون لیتے ہیں تو ہم ان سے قرض لے رہے ہیں اب ان کا بھی وہی رول ہے جس طرح سے وہ آپ کو پرافٹ دیتے ہیں پھر وہ آپ سے پرافٹ لیں گے لیں گے کہ آپ نے بینک سے لون لیا بیجنس کیا کہیں انویسٹ کیا لگا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو انویسٹ کیا ہے اب آپ ہمیں اس کا کچھ پرسنٹ دیجی تو یہاں پر آیت آیت اللہ استانی کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بینک سرکاری ہے تو یہ آپ کو بینفیٹ ملتا ہے کہ اس کا پیسہ آپ قرض کی نیت کے بجائے مجھول مالک کی نیت سے پیسہ لیں کس نیت سے پیسہ لیں گے مجھول مالک کی نیت سے جس کا مالک مجھول ہے بینک کے قرض کی نیت سے نہ لیں بلکہ مجھول مالک کی نیت سے آیت اللہ استانی اجازت دیتے ہیں مجھول مالک کی نیت سے آپ پیسہ لیں گے اور آپ اپنا کام کریں گے اس پیسے سے پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ بینک آپ سے کچھ پروفٹ کے ساتھ وصولے گا اور آپ کو مجبوراً ادا کرنا ہے تو وہ آپ کی مجبوری کا حصہ بن جائے گا واضح ہے بات کہ قرض کی نیت سے ہم نہیں لیں گے جب ہم قرض کی نیت سے پیسے کے استعمال نہیں کریں گے تو پھر قرض میں سود دینے کا تصور بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے قرض کی نیت سے لیا ہی نہیں تو سود دینے کی بات کہاں سے ہے ہم جو لیں گے مجھول مالک کی نیت سے لیں گے اور جب وہ ہم سے وہ اصولتیں ہیں تو یقیناً ہمیں وہ رقم دینا ہے اگر نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ بہت سی مشکلات قانونی کاروائی ہو سکتی تو اس نیت سے آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ کار ہے جو ہم راستہ بتا رہے ہیں ورنہ بزات خود اگر آپ دیکھیں تو کسی سے قرض لے کر اور اس کو سود دینا جائز نہیں ہے اب آپ کہیں مولانا یہ تو وہی بات ہے کہ ادھر سے کان پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں جملہ ہوتا ہے نا یہ کوئی معقول یعنی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ ہر چیز ہمارے کلام اور گفتگو سے ہی چلتی ہے دنیا میں اور ہمارے فقی اس میں ملتا بھی ہے فقی مبانی میں کہ کلامی حلال کرتا ہے اور کلامی حرام کرتا ہے ایک انکہتوں کہتے ہیں خاتون حلال ہو جاتی ہے ایک تعلق تو کہتے ہیں خاتون حرام ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ادھر سے آک کان پکڑنا یا ادھر سے بات نہیں بہت فرق ہے آپ جو انسان مومن ہے اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے جا رہا ہے اور جو انسان اپنے مرضی سے جا رہا ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے ماباپ اگر بچے کو ہدایت کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اس راستے سے جانا ایک مرتبہ لڑکا کہتا نہیں میں خود جاؤں گا وہ اپنے مرضی سے راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی وہیں جا رہا ہے جہاں پہ والدین نکال لیکن ان دونوں میں یقینا فرق پائے جاتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ اس میں فرق کیا ہوگا ہے فرق بہت ہے جو ہم راستے بتا رہے ہیں ایک طریقے سے لوگوں کے مشکل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیخی لحاظ تو مجھولی مالک کی نیت سے آپ دیں گے لیں گے پیسہ اور آپ اس کو استعمال کریں اگر پرائیویٹ بینک ہے تو اس میں کوئی صورتحال نہیں ہے صرف ایک صورتحال ہے وہ ہے انوان مزاربہ مزاربے کے تحت ہم پرائیویٹ بینک سے اگر وہ مزاربے کے رول پر عمل کر رہے ہوں مثال جو اسلامی بینک ہے اسلامی اللہ کو فالو کرتا ہے تو مزاربے کے تحت ہم ان سے غرض لے سکتے ہیں وہی جو ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پیسے سے کام کرتا ہے تو اس کی تفصیلات ایک الگ تفصیلات ہیں کہ مزاربہ کیسے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک الگ اس میں ہم بیان کریں گے یا ابھی انشاءاللہ اس کریں گے آپ کے سامنے کہ مزاربہ کیسے ہو سکتا ہے بہت شکریہ قبلہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت ہی الیابریٹڈ وے میں بات کو پہنچا دیا ناظرین تو بہت ہی آسان الفاظ میں آپ نے بات پہنچائی ایک پیچیدہ جواب تھا یہ اور اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اکثر ہمارے جوان برادران یا ہماری خواتین بینک میں جوب کرتی ہیں اور جب وہ جوب کرتی ہیں تو اس میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں بزنس کرسپونڈنٹ کی جوب ہوتی ہے یا بزنس فری سٹیٹر کی جوب ہوتی ہے بزنس کو آگے بڑھانے کی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصرا ایک ایک کلیہ پیش کر دیں کہ بینک میں جوب کرنا کیسا ہے بینک میں جوب کرنے کا مسئلہ آیت علاستانی کا استفتہ میں جواب بھی موجود ہے ہم لوگ بھی وہی سائٹ پہ بھی وہی جواب دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو سودی معاملات ہیں بینک کوئی اثر رول فالو نہیں کر رہا ہے اسلامک نہیں ہیں اور جو معاملات سودی اور عبوی ہیں انٹریسٹ کے معاملات ہیں اس میں اگر آپ ہیلپ کر رہے ہیں چاہے وہ لکھنے کے حوالے سے یعنی آج کے دور میں کمپیوٹر پر چڑھانا چاہے وہ آپ ایک آنٹ کھولنے کے حوالے سے یعنی اس خاص کر کے اس کام کے لئے ایک آنٹ کھولا جا رہا ہیلپ کر رہے ہوں لکھ رہے ہوں گواہ بن رہے ہوں چاہا رہے ہوں کمپیوٹر پہ وہ کام جو سودی معاملات ہیں کیونکہ اسلام نے سود کی سخت مضمت اور سود لینے کی سخت مخالفت کیا ہے اللہ اللہ البائے و حرم الربا قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے بائے کو خرید و فرخت و حلال کیا اور ربا اور سود کو حرام کیا ہے بلکل واضح طور تو اس میں راستہ وہ آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ ایسے کاموں سے جو سودی معاملات میں ہیں جو آپ نہ کریں پرہیس کریں ہاں اس سے ہٹ کے اگر کوئی سیکشن ہے بے غول ہے آپ کے ایسے آپ نے فرمایا کہ ابھی پیسہ جو بینک میں آ رہا ہے اس سے بیجنس کرنا ہے جی اور اس میں آپ ہیلپ کر رہے ہیں جی یا ایک آنٹ کھلواتے ہیں صرف بہت سے تارگیٹ تارگیٹ ایک آنٹ کھلواتے ہیں اب ایک آنٹ تو کسی بھی پرپس بہت بہت سارے جی تو ایسے سیکشن میں کام کرنا جو سودی معاملات سے جن کا ربط نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے باقی اگر سودی معاملات میں ربط ہے تو اس میں آجنستانی کہا جائز نہیں ہے بہت شکریہ قبلہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی آپ نے تفصیل سے روشنی ڈال دی اچھا ایک سوال میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم لیندین کے معاملات میں ایک کلیکٹیو اماؤنٹ ایک مکمل اماؤنٹ کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہمارا معایدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی تم وقت کے ساتھ ساتھ ہم کو تھوڑا تھوڑا انسٹالمنٹ میں پیسہ واپس کرتے رہنا تو ایسا کرنے کے لیے کیا شرعی ہوپنا یہ اس میں بھی وہی تصور ہے اگر آپ نے اس سے کچھ اسٹرہ مانگا ہے کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے بزنس کرنا ہے یا کچھ کام کرنا ہے ہمیں لاغ دو لاغ آپ دے دیجئے اور آپ نے دے دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ہر مہینے آپ اس پیسے سے جو آپ کام کر رہے ہیں تو پروفٹ ہوگا تو ہمیں بھی ہزار دو ہزار کو بھی دینا تو یہاں پر صرف اس کا تصور مزاربے کی شکل میں ہو سکتا ہے مزاربہ اسلام میں خود ایک law ہے ایک قانون ہے کس طرح سے خرید و فروح بھی ایک قانون ہے کس طرح سے کرایہ اجارے سے دینا رہے ہیں رینٹ کا ایک اپنا قانون ہے مزاربے کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو پیسہ دیں اور اس سے percent تے کریں اسلام سے ہم نے آپ کو دسلاز ہوتے دیا اور تاکہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے پیجاس پرسنٹ آت ہوگا پیجاس پرسنٹ میرا ہوگا کی اس میں کوئی قواعد نہیں کیونکہ آپ میرے پیسے سے بزنیس کریں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جو بھی فائدہ ہوگا اس میں سے ہر مہینے اتنا ہمیں دینا ہے اب فائدہ ہو یا نہ ہو ہم سے نہیں مطلب اور اگر پیسہ ڈوب گیا تو وہ بھی آپ کی زمینہ داری ہے یہ مزاربے بھی نہیں آتا ہے مزاربے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ ہم پیسہ آپ کو دے رہے ہیں جو پروفٹ ہوگا اس میں سے پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ جو بھی میرا ہے اور اگر پیسہ ڈوب جاتا ہے اس نے کوئی قوتہ ہی نہیں کیا تو اس پر کوئی شہری ذمہ داری بھی نہیں بنتی اب یہ کہیں مولانا اگر ایسے ہوگا تو پھر تو کوئی پیسہ ہی نہیں دے گا کہ ہم پیسہ دیں آپ کو دسلاز مزاربہ ایسے ہی ہو سکتا ہے ہاں ایک تصور ایک اس میں راستہ جسے کہا جائے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شرط زمین اغم یعنی معاملہ ہوا مزاربے پر کہ ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اتنے پرسنٹ آپ کو دینا لیکن آپ اس معاملے کے ذمہ میں ایک جائز شرط کرتے ہیں شرط کیا کرتے ہیں کہ اگر نقصان ہوا تو آپ اپنے ذاتی مال سے جبران کریں گے یہی ورڈ ہونا چاہیے حاجستانی کے حواب میں موجود ہے اسی لفظ کو آپ بولیں کہ اگر نقصان ہوا تو آپ اس کو اپنے ذاتی مال سے جبران کریں گے بے جنوان شرط وہاں پر آپ ذکر کریں تو پھر وہ اس پر ضروری ہو جائے کہ اس نے شرط کو قبول کیا تھا خود معاملہ آپ کا مزارجت ہوا اور شرط قبول کیا تھا کہ اگر نقصان ہوگا تو ہم اس نقصان کو اپنے پرسنل پیسے سے جبران کریں گے اب ہر مہینے جو آپ کچھ لیتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو ایک وقالت دے دیجئے کہ بھائی دیکھیں ہم تو اب کتنا فائنڈا ہوا کتنا نہیں ہوا آپ ہم سے وقالت دے دیجئے اور کچھ پیسے سے مسالحت کر کے ہمیں ہر مہینے دے دیجئے تو وہ ایک صورتحال ہے جو اس طریقے سے شہری قانون کے تحت اقراب عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے ظاہر ہو سکتا ہے لائے حل اس کا یہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ قبلہ یہ بھی ایک بہت واضح جواب ہو گیا میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کیونکہ اب یہ وقت جو ہے اس وقت تمام چیزیں جو آتی ہیں وہ اسیٹ جو ہوتے ہیں آدمی خریدتا ہے تو اس کا انشورنس کراتا ہے اور سب سے اہم تو لائف انشورنس کراتا ہے مقابل میں پالیسی ہو رہی ہے کہ اگر آپ ہر مہینے ہمیں لے رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے یہ پالیسی میں کوئی خواہ نہیں ہے لیکن پالیسی میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انٹریسٹ بھی دیتے ہیں آپ کے پیسے کا انٹریسٹ لینا بھی بغیر شرط کے اگر آپ شرط کے سوچ نہیں کرتے تو لینے میں کوئی خواہ نہیں ہے بہت شکریہ قبلہ تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ آگا نے کس طرح فائنینس ریلیٹڈ جو ہمارے مسائل تھے ان کو حل کیا اب اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم پھر آگے اپسوڈز میں بڑھاتے رہیں گے دوسرے انوانات کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ